موسیقی رومانیت بھی مل جائے گی اور بہت سے چیزیں مل جائیں گی تو پہلی غزل رومان کے حوالے سے اور بہت مشہور ہوئی بہت مشہور ہوئی بہت پسم کی گئی اور جسے میں نے کہا کہ یہ خالصت تن غزل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سنو غزل کہ مسئلہ آج میرے عشق کا تو حل کر دے مسئلہ آج میرے عشق کا تو حل کر دے پیار کر ٹوٹ کے مجھ سے مجھے پاگل کر دے پیار کر ٹوٹ کے مجھ سے مجھے پاگل کر دے اور لوٹ لے میرا سکون اور مجھے بیکل کر دے اور مجھے بیکل کر دے لوٹ لے میرا سکون اور مجھے بیکل کر دے موس سے مٹا میری باہوں میں انہیں شل کر دے جوں سمٹ آ میری باہوں میں انہیں شل کر دے اور دیکھ کر پہلی نظر میں جو عمد آئے تھے دیکھ کر پہلی نظر دیکھ کر پہلی نظر میں جو عمد آئے تھے پھر سے جذبات میں پیدا وہی حل چل کر دے پھر سے جذبات میں پیدا وہی حل چل کر دے اور مجھ پہ چھا تھوڑا مشکل لگے گا مجھ پہ چھا بن کے تو گھنگور گھٹا کھل کے برس مجھ پہ چھا بن کے تو گھنگور گھٹا گھٹا کھل کے برس خوشک سہرہ کو میرے جسم کے جلتھل کر دے خوشک سہرہ کے خوشک سہرہ کو میرے جسم کے جل تھل کر دے اور کس طرح وقت گزرتا ہے پتہ ہی نہ چلے کس طرح وقت گزرتا ہے پتہ ہی نہ چلے ابتدا آج سے کر اور اسے کر کر دے ابتدا آج سے کر اور اسے کر کر دے اور تیرے بین مجھ کو ادھورہ سا لگے اپنا وجود تیرے بین مجھ کو ادھورہ سا لگے اپنا وجود وہ سما مجھ میں میرا جسم مکمل کر دے وہ سما مجھ میں میرا جسم مکمل کر دے اور جھیل آنکھوں کا میری جان ذرا صدقہ اتار جھیل آنکھوں کا میری جان ذرا صدقہ اتار اور میرے نام تو ان آنکھوں کا کاجل کر دے اور کچھ تجھ سے نہیں مانگتا جان حیات وقف بس میرے لیے اپنا ہر ایک پل کر دے بس میرے لیے اپنا ہر ایک پل کر دے اور چاہتا ہوں کہ نہ دیکھیں تجھے دنیا والے کہ نہ دیکھیں تجھے دنیا والے صرف پردے کے لیے سامنے آچل کر دے صرف پردے کے لیے سامنے آچل کر دے اور قبل اس کے مجھے جھل سادے غموں کا سواج قبل اس کے مجھے جھل سادے غموں کا سواج مجھ پہ تو اپنی سیاہ ظلفوں کا بادل کر دے خالص ہے اگر کا مطلب 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 محبوب سے گفت کو کرنا جو ہی ہے قبل اس کے کے قبل اس کے مجھے جھل سادے غموں کا سواج مجھ پہ تو اپنی سیاہ ظلفوں کا بادل کر دے بہت خوبصور در فاظر اور میرے اللہ نظر بھر کے اسے دیکھتے لوں میرے اللہ نظر بھر کے اسے دیکھتے لوں پھر تجھ چاہے میری آنکھوں کو مقفل کر دے پھر تجھ چاہے میری آنکھوں کو مقفل کر دے اور ڈوب جاؤں میں تیرے عشق سمندر میں ندیم اپنی سانسوں سے میری سانسوں کو بوجھل کر دے ڈوب جاؤں میں تیرے عشق سمندر میں ندیم اپنی سانسوں سے میری سانسوں کو بوجھل کر دے بہ زبادرز بہت خوب اچھا آپ نے صدقہ اتارنے کی بات کی نا تو میرے ذہن میں ایک نصر آیا تھا درہ تعرید کا برہ فریج کے اندر کر دے اچھا ہی کہای اچھے جیل آنکھوں کا میری جان بد bridges چیل آنکھیں کا میری جان ضرہ صدقہ اتار دو چار بکرے میری فرج کے اندر کر دے آنکھوں کا صدقہ سے مقرے کے شأن سانسوں کو پھر آئی میں صدقے کی جب بات ہوئی میں میری ذہن میں صدقے عام طور پر بکرے مقرض دیئے جاتے ہیں تو میں نے کہا میں فرج کے اندر کر دے آنکھیں کو دے سلام کی آئی صحیح بات ہے بہت خوبصورت چائری مرشان اللہ بہت مزہ دے رہی ہے مجھے اور یقیناً ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھی محسوس ہو رہے ہیں اس وقت اور آپ کی شورت جس وجہ سے ہے آج دنیا والوں کو پتہ چل رہا ہے مشاعروں میں ندیم ہمائیوں صاحب کو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہاں ٹائمنگ کی قلت ہوتی ہے کہ ایک دو غزلیں ہی پڑی جاتی ہیں تو چلیں آج ہم نے سوچا کہ ان کوئی طور سنا جائے کہ ہر ایک شخص کی جاگیر تھوڑی ہوتا ہے یہ دل ہے اس طرح تفخیر تھوڑی ہوتا ہے یہ دل ہے اس طرح تفخیر تھوڑی ہوتا ہے اور یہ وہ نشاہ ہے جو دیتا ہے صرف سوشاری یہ وہ نشاہ ہے جو دیتا ہے صرف سوشاری جو عشق کرتا ہے دلگیر تھوڑی ہوتا ہے جو عشق کرتا ہے دلگیر تھوڑی ہوتا ہے اور نکل کے اس کی کما سے جو آئے میری طرف جو آئے میری طرف کچھ اور ہوتا ہے وہ تیر تھوڑی ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے وہ تیر تھوڑی ہوتا ہے اور بس اس کے کہنے پہ رکنے لگے قدم میرے بس اس کے کہنے پہ رکھنے لگے قدم میرے ہر ایک پاؤں کی زنجیر تھوڑی ہوتا ہے ہر ایک پاؤں کی زنجیر تھوڑی ہوتا ہے اور دکھائی دیتے ہیں جس میں وصال کے منظر دکھائی دیتے ہیں جس میں وصال کے منظر وہ خواب حامل تعبیر تھوڑی ہوتا ہے وہ خواب حامل تعبیر تھوڑی ہوتا ہے اور ایک شعر پھر وہی حوالہ نہیں چھوٹا مطن کا کہ جہاں پہ نفرتیں بنیاد ہی میں رکھ دی جائیں جہاں پہ نفرتیں بنیاد ہی میں رکھ دی جائیں گھر اس طرح کوئی تعمیر تھوڑی ہوتا ہے نہیں ہوتا بہت ہو گھر اس طرح کوئی تعمیر تھوڑی ہوتا ہے اب بتاؤ کافیہ پہمائی کرنے والوں کو بتاؤ کافیہ پہمائی کرنے والوں کو یہ کام کر کے کوئی میر تھوڑی ہوتا ہے صحیح بات ہے یہ کام کر کے کوئی میر تھوڑی ہوتا ہے اور ہو خوش نصیب جو بخشا ہے عشق نے تمہیں غم ہو خوش نصیب جو بخشا ہے عشق نے تمہیں غم یہ غم ہر ایک کی تقدیر تھوڑی ہوتا ہے بہت ہو بہت ہو کافی ہو گیا بہت اچھا مزا آ رہا ہے اس میں اور آپ نے میر کا حوالہ دیا عیرتہ کی میر کا حوالہ اس لئے ہوتا ہے کہ نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن میں نے محسوس کیا یہاں کچھ لوگوں کو کہ ہوتے کچھ نہیں لیکن اپنے آپ کو میر کے پائے گا چاہے لوں گا اس لئے میر کے بارے میں غالب نے بھی کچھ کہا تھا ریکھتا کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا مشکل گھڑی ٹلنے میں بڑی دیر لگے گی مشکل گھڑی ٹلنے میں بڑی دیر لگے گی یہ برف پگھلنے میں بڑی دیر لگے گی سیلی ہوئی لکڑی کا دھوان پھیل گیا ہے اس کا پسمند دیکھ لیجئے گا سیلی ہوئی لکڑی کا دھوان پھیل گیا ہے لیکن اسے جلنے میں بڑی دیر لگے گی صحیح بات ہے لیکن اسے جلنے میں بڑی دیر لگے گی اور یہ زخم کہ تازہ بھی ہے کاری بھی بہت ہے یہ زخم یہ زخم کے تازہ بھی ہے کاری بھی بہت ہے یہ دل کو سمھلنے میں بڑی دیر لگے گی یہ دل کو سمھلنے میں بڑی دیر لگے گی اور جب رات گزرتی ہے تو ہوتا ہے اجالہ جب رات گزرتی ہے تو ہوتا ہے اجالہ اور رات کو دھلنے میں بڑی دیر لگے گی سارے حوالہ وہیں چاہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے اور رات کو دھلنے میں بڑی دیر لگے گی اور منزل بھی بہت دور ہے رستہ بھی کٹھن ہے رستہ بھی کٹھن ہے رستے کو بدلنے میں بڑی دیر لگے گی رستے کو بدلنے میں بڑی دیر لگے گی اور جے دیکھنا کاتے نہ کٹے گی شب حجرہ جب وقت کو چلنے میں بڑی دیر لگے گی جب وقت کو چلنے میں بڑی دیر لگے گی اور جس کرب میں ہے یہ تیرا بیمار غمِ عشق جس کرب میں ہے یہ تیرا بیمار غمِ عشق دم اس کا نکلنے میں بڑی دیر لگے گی دم اس کا نکلنے میں بڑی دیر لگے گی اور یہ عشق غزل تم نے سنائی ہے نجیم آج یہ عشق غزل تم نے سنائی ہے نجیم آج اب مجھ کو بہلنے میں بڑی دیر لگے گی اب مجھ کو بہلنے میں بڑی دیر لگے گی اب مجھ کو بہلنے میں بڑی دیر لگے گی ناظرین آپ پروگرام انجوئے کر رہے تھے جناب فرد ندیم ہمائیوں صاحب کے ساتھ آپ ایک بہت اچھے شاعر آج جیسے کہ آپ نے ان کا کلام سنا ندیم صاحب آپ کی آمد کا بہت پر شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا ناظرین کو کچھ خوبصورت کلام سنایا ناظرین آپ سے بھی آئندہ کسی اور اگلے شاعر سے ملاقات تک کیلئے اجازت لیتے ہیں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں آخر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور یہ علم ہے کہ کابش کو نیو یوک کا ایک بڑا حلقہ دیکھتا ہے دو دو تک دیکھا جاتا ہے تو کسی شاعر کو اتنی بڑی تعداد میں سامان بھی نہیں ملتے جتنی آپ مجھے بل جائیں گے بہت شکریہ آپ کا موسیقا موسیقا ناظرین اجازت اللہ حافظ